بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عفید اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک ڈی ای وی دوستو یہ ایک آر میچر آپ دیکھ رہے ہیں پینر سونک مشین کا ہے اکثر لوگ ہمیں کامٹس کرتے ہیں وارڈ سپ پر رابطہ کرتے ہیں کہ ایک آر میچر کو بتائیں کہ کس طریقے سے شروع کیا جاتا ہے تو یہ نیا آر میچر ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کننیکشن والی سیڈ سے کہ اس کے جو کوئلیں آگے کی طرف بنے ہوئے ہیں آپ غور سے سارے جو کوئلیں ان کی ترتیب دیکھیں کہ آگے کی طرف اس کے جو کوئلیں ان کا رخ آگے کی طرف ہے تو اس کے کوئل جو ہے وینڈنگ ہے آگے کی طرف جائے گی یہ اوپر والا کوئل ہے سب سے اور اگر آپ اس کو آر میچر کو الٹا رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے کوئل جو ہیں ریورس جا رہے ہیں تو یہ چیز آپ نے سب سے پہلے دیکھنی ہوتی ہے کننیکشن والی جو سیڈ ہے جو کموٹیٹر والی سیڈ ہے آپ نے وہ سیڈ جو ہے لازمی دیکھنی ہے کہ اس کے کننیکشن کوئل ہیں آگے کی طرف جا رہے ہیں یہ پیچھے کی یہ الٹی سیڈ جو اگر آپ اس سیڈ کو دیکھیں تو اس کے کوئل پتا چلتا ہے کہ ریورس جا رہے ہیں لیکن ہم نے اس کو جو ہے کموٹیٹر والی سیڈ پر دیکھنا ہے تو اس کے کوئل جو ہے آگے کی طرف جا رہے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کا اوپر والا کوئل اس کا جو اوپر والا کوئل دیکھ رہے ہیں اس کا ہم نے سرہ ڈھونڈنا ہے کہ آخری سرہ کس جگہ کے اوپر لگا ہوا ہے بھارہ سلاڈ میں یہ آرمیچر ہے اور کموٹیٹر کے جو پیس ہیں وہ چوبیس ہیں تو اوپر والا جو کوئل آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے والی جو سلاڈ ہے پیچھے والی سلاڈ کے بالکل اوپر یہ جھری ہے کموٹیٹر کے پیس کے دریمان جو جھری ہوتی ہے یہ پیچھے والی سلاڈ کے بالکل جھری ہے یہ اس کا پہلا اندر والی سیڈ والا پہلا پیس ہے یہ دوبارہ میں آپ کو دیکھوں گا کہ اوپر والا جو کوئل ہے تو اس کے پیچھے والی جو سلاڈ ہے اس کے اوپر بالکل جھری ہے تو چوتھے کنڈے کے اوپر چوتھے کنڈے کے اوپر اس کا آخری سرہ لگا ہوا ہے وہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا ہر کنڈے کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ دو دو تار ہیں تو جس کے اوپر آخری کنڈہ لگا ہوا ہے تار کا وہ اس کنڈے کے اوپر تین تاریں آپ کو معلوم ہوں گی آپ ذرا لازمی غور سے دیکھیں کہ آپ کو اس کنڈے کے اوپر تین سرہ نظر آ رہے ہوں گے باقی کے اوپر دو ہیں تو اس کے اوپر تین ہے کیونکہ اس پہ اوپر آخری سرہ لگا ہوا ہے ویسے یہ بھی دو ہیں اس کا جو پہلا سرہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑا رکھ دیتے ہیں اندر وینڈنگ کے اندر آ جاتا ہے پہلا سرہ لگانا ہے تو آخری سرہ اس کا چوتھے کنڈے کے اوپر آ جائے گا کیونکہ ہر کوئل کے اندر تین سرہ ہوتے ہیں تو دوسری سیڈ کا بھی اسی طریقے سے ہے جو اوپر والا کوئل ہے دوسری سیڈ کا تو اس کے سلاڈ کے جو پیچھے والی سلاڈ ہے اس کو اوپر بالکل جھری ہے تو اندر والا جو پہلا پیس ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے تو دوسرا جو پیس ہے اس کو اوپر پہلا سرہ لگائیں گے تو آخری جو اس کا سرہ ہے چوتھے کنڈے کے اوپر اس کی ترتیب جو ہے آ کے بنے گی کیونکہ چوتھے کنڈے کے اوپر اس کا آخری سرہ لگا ہوا ہے آپ نے پہلا سرہ چوتھے کے اوپر نہیں لگانا آپ نے پیچھے کی طرف سے شروع کرنا ہے جو تیس چوتھے کنڈے کے اوپر لگا ہوا ہے تو آپ نے جس کنڈے کے اوپر کالا نشان لگا ہوا ہے اس کے ساتھ والا اندر والا جو دوسرا پیس ہے اس کے اوپر آپ نے پہلا سرہ لگانا ہے تو اس کا آخری سرہ جو ہے چوتھے کنڈے کے اوپر آ کے لگے گا اس کی ترتیب جو ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں میں نے پوری کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی اور اس کا آخری سرہ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کسی کنڈے کے اوپر جو ہے تین سرے لازمی معلوم ہوں گے اللہ حافظ